السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ہوا نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیر رویورز لوگوں کی اگر کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو پریشان مت ہوں مدانس نہ ہوں کہ فلاں نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی جبکہ میں ایسا ہوں ہی نہیں میں نے ایسا کہا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے دل کو یہ کہہ کر خوش کیجئے جو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے وہ کیا کہا کرتے تھے مرحبا بحسنات لم اعمل بیہا خوش آمدید ان نیکیوں کو جو میں نے کی ہی نہیں جو انسان آپ کی برائی کرتا ہے غیبت کرتا ہے تو اس کے نام آمال سے اس کی نیکیاں آپ کے نام آمال کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہیں تو امام ابن الجوزی کہا کرتے تھے کہ ان نیکیوں کو خوش آمدید ویلکم جو میں نے کی ہی نہیں اور میرے نام آمال میں سیو ہو گئی اتنی مہنگائی کا وقت ہے نیکی کا نام بڑا مہنگا اور مشکل ہو گیا ہے تو اس وقت اگر کوئی فری میں آپ کو نیکی دے دیتا ہے تو آپ کو تو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور ایسی نیکیوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے مرحبا بحسنات لم اعمل بیہا خوش آمدید ایسی نیکیوں کو جو میں نے کی ہی نہیں اور پھر اس کے بعد وَلَمْ أَطْعَبْ فِيهَا نیکی کرنے میں انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور یہ نیکیاں تو ایسی ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی نہ جیسے قیام کی تھکاوٹ ہوتی ہے قیام کی نیک آمال کی عبادات کی انسان مشکل اٹھاتا ہے پھر اس کے نام آمال میں نیکی لکھی جاتی ہے لیکن یہ نیکیاں تو ایسی ہیں کہ لَمْ أَطْعَبْ فِيهَا اس میں میں تھکا ہی نہیں اور پھر کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بڑی مشکل کرتے ہیں تکلیف پرداش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے نام آمال میں لکھے جانے سے بھی قبل ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں وہ کیسے وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا عُجُبٌ وَلَا رِيَا پاس اوقات اگر دل میں ریاکاری یا اس طرح کی کوئی چیز ہو شو بازی کی تو وہ نیکی ہمارے لکھے جانے سے بھی قبل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ نیکی تو ایسی ہے کہ نہ آپ کو مشکل اٹھانی پڑی نہ ہی ایون کرنا پڑا اور نہ ہی اس میں ریاکاری کا شو وہ ہے کیونکہ نیکی آپ نے خود کی ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایسی سیو ہو گئی ہے ایسے فولڈر میں آ گئی ہے جہاں سے ڈیلیٹ بھی نہیں ہو سکتی اور آپ کو قیامت کے دن ملے گی اسی لیے لوگوں کی باتوں کو سیریس مت لیں اگر لوگوں کی کہی ہوئی ساری باتیں اچھی ہوتیں تو بھلا اللہ قرآن مجید میں لوگوں کے شر سے بچنے کا طریقہ کیوں سکھاتا من شر الوسواس الخلاس لوگوں کے وسوسے سے جو چھپ کر ڈاتے ہیں اللہذی یوسویسو فی صدور الناس جو وہ لوگوں کے دلوں میں شباہ ڈالتے ہیں من الجنت والناس صرف یہی نہیں کہا کہ وہ شیاطین اور جنوں کی جانب سے ہیں بلکہ ونناس لوگوں کو بھی لوگوں سے ایسے ہی شر لاحق ہو سکتے ہیں بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو آپ کسی کو دکھ کرنے کا ہرٹ کرنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پھلائیں اور وہ خود آپ کی مدد کرے گا آپ کی حفاظت کرے گا اور نہ صرف آپ کی مدد اور حفاظت بلکہ لوگوں کی برائیوں پر آپ کی طرف سے دفاع بھی کرے گا جی ہاں جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار کوئی عورت لڑ رہی تھی کسی بات پر بحث کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے سارا معاملہ دیکھ رہے تھے ابزورب کر رہے تھے ام المؤمنین خاموش ٹھہرین تھی لیکن جب بات بڑی طول پکڑ گئی لمبی ہو گئی تو ام المؤمنین نے بات کو ختم کرنے کے لیے کوئی جواب دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ آئیشہ جب تک تو خاموش رہی تیری طرف سے فرشتے اس کو جواب دیتے رہے لیکن جب تو خود اپنے لیے بول پڑی تو فرشتے چلے گئے سو آپ لوگوں میں آسانیاں پھیلائیں اور اگر لوگ آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کے دفاع کا انتظام اللہ خود کرے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ